اچھی بات یہ ہے کہ لالا جی عدیل عدیل جی کہیے میں لالا جی سوال پوچھتا ہوں لالا آپ کی اچھا آج ہم مجھے لسٹ دیکھ رہے تھے ڈیبیو پہ پانچ وکٹے لینے والے تو لالا اس میں آف کورس آپ کا بھی نام نظر آ رہا تھا وہاں پہ ظاہر ہے وہ باقی کوئی کمپنی زیادہ شاید کریئر میں اتنی آگے نہیں جا پائی سو اللہ کالا ابرار کو آگے لے کر جائے اپنے کریئر میں لالا آپ کی ویسے ریڈنگ اس وکٹ کی کیا ہے بیکوز ہم نے جب آخری سیشن میں بابر کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اور سعود شکیل کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا دونوں بہت کانفیڈنس کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اکہ دکہ بال جو کہ ایچ کے پاس سے جاری تھی دیور انٹ کنٹرول آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے چل کے یہ وکٹ اپنے خطرناک دیور بیکوز پاکستان کو چوتی بیٹنگ شاید یہاں پہ کرنی پڑ اللہ کرے ہم پہلی اننگ میں اتنا بڑا سکور کر دیں کہ کچھ اور سین ہو جائے لیکن پاکستان کو چوتی بیٹنگ یہاں پہ کرنی ہے آپ کی ریڈنگ کیا ہے علالہ اس وکٹ کی کہ یہ باقی کیا ایک سپنر فرینڈلی وکٹ بنا لی ہے فائنلی ہم نے دیکھیں آج تو عدیل خیر پہلا دن ہے دوسرے دن تیسرے دن کیا پچھ کھیلتی ہے کس طرح کھیلتی ہے لیکن پہلے دن جو سپنرز کو سپنرز نے آؤٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something for سپنرز انشاءاللہ دوسرے دن بھی تیسرے دن سپنرز کا ہی پیش نرزر آ رہا ہے اور وہ ہی کریں گے دیکھیں آپ جس طریقے سے انگلینڈ کھیلتی ہے انگلینڈ نے جس طرح شروع کیا تھا بہت پوزیٹیو کھیلے ہیں بڑا سبردست کھیل رہے تھے اور ان کی بچت بھی اسی طرح تھی جو رن اتنے کر گئے یہ پوزیٹیو کھیل کے انہوں نے یہ رن کی ہے ہم آشا ہمارے بیٹس میں دیکھیں تو وہ ریورس شوٹیں یا پیچھے کی طرف زیادہ سکار اپ دو وکٹ نہیں کھیلتے ہمارے لڑکے زیادہ سامنے کھیلتے ہیں تو بابر شہود وغیرہ کا جو سٹائل ہے وہ سروایف کر جائیں گے وہ اچھا کھیلیں گے کبیر ٹو انگلینڈ ٹائم لیں گے تیز بہت زیادہ تیز نہیں کھیلیں گے ڈائی تینرن کی ایفریش کے سام سے کھیلیں گے لیکن وہ سیدھے بیٹس سے کھیلیں گے جو میں امید کرتا ہوں کیونکہ ہماری بیٹنگ لائن اگر عدیل دیکھے جائے تو بہت بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے رزوان ہے اس کے بعد نواز ہے ایک بہت لمبی لائن ہے بلکہ آپ دیکھتے ہیں لمبی کافی مشرف ہے آغا سلمان ہے رزوان کے فوراں بات آغا سلمان ہے تو یہ پیڈنگ لائن ہے ہماری کافی لگی پیڈنگ لائن ہے اس پہ تو میں بڑا اچھا ٹرون در دینا چاہیے